اسلام علیکم نمشکار آداب آپ کے شہر کے اسمال بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا ہے ہماری پچھلی ویڈیوز پہ بھی ہزاروں ویوس آئے تھے تو ہم نے سوچا اس بار ہم رامپور کے جو چھوٹے چھوٹے ادھیوگیں بڑے ادھیوگ نہیں چھوٹے چھوٹے جو ادھیوگیں ان کو ہم پرموٹ کریں گے تو آج ہم یہاں آئے ہیں یہ ہے رامپور وائلن رامپور وائلن اپنے آپ میں اتنا ہی مشہور ہے جتنا رامپوری چاکو کبھی ہوا کرتا تھا آج رامپور سے یہ وائلن ویدیشوں میں جاتا ہے اور اسی وائلن کو لے کر ہم نے رامپور کی جنتہ سے کچھ ڈائیلوگ دیئے اور انہوں نے کس طرح سے ڈائیلوگ پرفارم کیے اسے دیکھ کر آپ کو ہسی بھی آئے گی آپ خوش بھی ہوں گے انجوائی بھی کریں گے اور رامپور کا وائلن پرموٹ بھی ہوگا یہ رامپور کے چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں جن کا وائلن اگر آپ پرموٹ کریں گے زیادہ شیئر کریں گے تو یہاں سے بزنس ان کا ڈولپ ہوگا یہی ہمارا ادیش یہ ہے یہی ہمارا مشہن ہے کہ رامپور کے آپ کے شہر کے چھوٹے چھوٹے ادیوگ آگے بڑھیں انہیں بڑھاوہ ملے اور اس میں آپ کا سعیوگ آپ کی سپورٹ زیادہ ضروری ہے موسیقی 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 کیسا ہوتا ہے یہ رامپوری وائلن کیسا ہوتا ہے لڑکا تھا دیوانہ سا رامپوری وائلن پہ وہ مرتا تھا چپکے چپکے وائلن دیکھا کرتا تھا وائلن بجانا تھا شاید اس کو پڑھنا جانے کس سے ڈرتا تھا مجھ سے پوچھا کرتا تھا یہ رامپوری وائلن کیسا ہوتا ہے یہ رامپوری وائلن کیسا ہوتا ہے اور میں ہی کہتی ایک لڑکا تھا دیوانہ سا رامپوری وائلن پہ وہ مرتا تھا چپکے چپکے وائلن دیکھتا کرتا تھا وائلن بجانا تھا شاید اس کو پڑھنا جانے کس سے ڈرتا تھا مجھ سے پوچھا کرتا تھا یہ رامپوری وائلن کیسا ہے ایک لڑکا تھا دیوانہ سا رامپور وائلن پہ مرتا تھا چپکے چپکے وائلن دیکھا کرتا تھا وائلن بجانا تھا ساید اس کو نا جانے کس سے ڈرتا تھا مجھ سے پوچھا کرتا تھا وائلن بجانا تھا دیوانہ سا رامپوری وائلن پہ وہ مرتا تھا چپکے چپکے وائلن دیکھا کرتا تھا وائلن بجانا تھا شاید اس کا پر جانے کس سے ڈرتا تھا مجھ سے پوچھا کرتا تھا یہ رامپوری وائلن کیسا ہوتا ہے یہ رامپوری وائلن کیسا ہوتا ہے اور یہ رامپوری وائلن کیسا ہے رامپوری وائلن کیسا ہوتا ہے مجھ سے پوچھا تو دیوانت کا رامپوری بائلن پر وہ مرتا تھا چپکے چپکے بائلن دیکھا کرتا تھا بائلن بجانا تھا شاید اس کو پر جانے کیسے کرتا تھا مجھ سے پوچھا کرتا تھا میں یہ رامپوری بائلن کیسا ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ وائرل کریں لوگوںیں پہنچا دیں اور دیش کے دنیا کے کونے کونے میں بتا دیں کہ رامپور میں چھوٹے چھوٹے ایسے ادھیوگ ہیں آپ کے شہر میں جو دور ویریشوں میں بھی جا سکتے ہیں اور بڑا نام یہ ادھیوگ کما سکتے ہیں تو آئیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے